اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے ناظرین اکرام سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ایک سادھی نے سوال کیا مفتی صاحب ایک شادی شدہ عورت جس کے شوہر نے ابھی اسے طلاق نہیں دیا ہے اور اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا تو یہ جو نکاح ہو رہا ہے یہ نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں مزید یہ بھی رہنمائی فرمائیں جیسا کہ سائل نے کہا کہ نکاح میں حاضر ہونے والے افراد مثلاً گواہ اور وکیل وغیرہ کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا یا نہیں یہ سوال میں آپ کے سامنے دوبارہ دوہرہ دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے اور اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسری جگہ دوسرے مرد سے نکاح کر لیا تو وہ نکاح دوسرا والا منعقد ہوا یا نہیں ایک سوال تو یہ ہے اسی میں ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ جو نکاح میں دوسرے نکاح میں جو گواہ یا وکیل بنی ہیں کیونکہ بغیر ان کا نکاح ہوگا نہیں تو گواہ یا وکیل بنی ہیں ان کا نکاح باقی رہے گا یا ان کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا یہ سوال ہے تو دیکھئے یہ بڑی عجیب سی وبا چل پڑی ہے اور اس پر تشویش بھی ہونی چاہیے کہ میرے سامنے حالیہ دنوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور یہی میں یہی موجود تھا ایک بچہ آتا ہے جس کی عمر تقریباً میں سمجھتا ہوں چوبیس سال کی رہی ہوگی غالباً وہ یہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے اپنے شوہر کو یعنی کہ میرے جو پہلے والے پاپا تھے ان کو چھوڑ دیا تھا بغیر طلاق کے اور پھر اس کے بعد میرے پاپا سے نکاح کر لیا تقریباً دو ہزار دو ہزار کی آس پاس غالباً نکاح کر لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے ہم ایک بھائی ایک بہن ہوئے اور بہن کی شادی ہو گئی ہے اور میں بھائی بچا ہوں میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا یعنی کہ دوسرا نکاح کیا تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اب میری ماں کا یہ نکاح دوسرا والا کہلائے گا نہیں کہلائے گا میں کس کا بچہ کہلائے گا اور میری ماں کو وہ پہلا شوہر اب بھی زندہ ہے اور وہ جو ان کے بیٹے ہیں یعنی میری ماں سے جو پہلے پانچ بیٹے ہیں وہ بلا بھی رہے ہیں تو اس جگل میں کیا اختیار کرنی چاہیے تو بڑا پیچیدگی اس معاملے میں سامنے آئی کہ دیکھیں اتنا بڑا بچہ ہو گیا اور مجھے یاد آیا وہ دو ہزار تین میں اس نے دوسرا نکاح کیا تھا یعنی اس اعتباس سے یہ بچہ تقریباً سولہ سال کا رہا ہوگا تو چوبی سال کا نہیں سولہ سال کا رہا ہوگا تو اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ کبھی کبھی اتنا غلط قدم اٹھا لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مستقل آنے والی نسل پریشان ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ ذہنی جن کا شکار ہو جاتی ہے پتہ نہیں بعد میں کیا حال رہا ہوگا اس نے کیا کیا ہوگا کیا نہیں کیا ہوگا اللہ علم بحقیقت الحال اللہ ہی جانتے ہیں حقیقت حال کا تو لیکن یہ بڑا عجیب روشل پڑی ہے کہ باوجود بچے ہونے کے اور کسی کے نکاح میں ہونے کے بس کسی سے آنکھ لڑ گئی یا کسی نے زلا سا لالچ دے دیا یا پہلے شوہر کیاں کچھ تنگی ہے اور بس تنگی کو برداشت نہیں دوسرے نے کچھ فراوانی دکھا دی تو اس طرح سے اس کی طرح مائل ہو جانا اور اس کے ذاتھ بچوں کو نہیں دیکھنا شوہر کو نہیں دیکھنا چلے جانا یہ بلکل غلط طریقہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو جیسے کہ مسئلہ معلوم کیا گیا تو یہ کیا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا تو بلکل غلط ہے نکاح تو ہوگا ہی نہیں نکاح ثانی جو ہے دوسرا نکاح پہلے شوہر کے موجود ہوتا ہوئے کیسے ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا دوسرے شوہر سے تب ہی نکاح ہو سکتا یا تو طلاق ہو گئی ہو یا وہ وفات پا گیا ہو اور عدد بھی پوری کر لی ہو اس سے پہلے پہلے شوہر کے رہتے ہوئے اس سے جو بھی صحبت ہوگی وہ گناہ ہوگی زنا کے درجے نہ ہوگی اور زنا کا جو وبال ہے وہ مستقل اس پر نافذ ہوگا اور وہ ان پر جاری ہوگا اور زنا کی وجہ سے جو نقصانات ہیں اس میں وہ ملوث ہوں گے اور مظاہر ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے تو اس لیے یہ نکاح تو منقد ہوا ہے نہیں اب زمنی سوال جو تھا کہ وکیل یا گواہ جو ہیں وہ ان کا نکاح ٹوٹے گا تو اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے یہاں تو ان کا نکاح اپنی جگہ باقی رہے گا اور وکیل یا گواہ کا اس میں کوئی حرج نہیں ہے نکاح اپنی جگہ باقی رہے گا لیکن انہوں نے چونکہ گناہ کی کام میں بدد کی ہے لہذا انہیں توبہ کرنی شاہیے اور اس عورت کو چاہیے کہ وہ پہلے شوہر کے پاس چلی جائے امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا صدقہ جاری ہے سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کمنٹ باقی رہے گا